مولا اب تبلیغ جماعت کا اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے تبلیغ جماعت سے بھی اختلافات ہیں اسی ایشیوز پر اختلافات ہیں کہ تبلیغ جماعت بھی اپنے اصل کام کی طرف ہے میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں تبلیغ تو میری جان ہے عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے کیونکہ میں نے تو ساری زندگی رنمنٹ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھا پایا اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں چاڑ گیا وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتا ہے وہ مسجد میں گھوم رہتے ہیں وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں جیتھے رہو خوش رہو وہ ان کو پرواہ کونی اور ہمیں دیکھ کے میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا تو اوپر سے ایک اتراش ہے نشاہ تو اس نے میرے سامنے آکے یوں مو کھڑ لیا میں کہا یا اللہ اور میں قرآن پڑھا کہ دکلو جان بچا ہوں میں اس ملک میں گیا تھا ایک ہفتے کے لیے اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ایک سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں اور اتنی مشکت ہڑاتے ہیں اس کی انتہا کوئی نہیں تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام مولانا کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں دنیا میں چیزیں اسے دور لے جاتے ہیں آپ میرے پاس آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا میں تو پچاس سال سے اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریاں بچھایا ہوتا یہ غلط ہے کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو ہاں دنیا کو بیلنس کرو بیلنس کرنے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں اتنا مڑا ایشو نہیں ہے استاشا رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اناہ لکو افین صالحوں کیا ہمارے اندر نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی حلاقت آ سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر حلاقت آ جائے تھی تو اب انڈویجولی ہر آدمی پر حکومت کوئی چیک بیلنس قائم نہیں کر سکتی کون سے حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں کسی کو گالی نہ دوں کون سے حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی میں کسی کی غیبت نہ کروں کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگوں کسی کی غلط ہے فیار نہ کٹ تو حکومت ہے ایک حد تک تو انوالو ہے لیکن اصل فرد کی اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش کرے اور شوکہ ڈائریکٹ مخاطب انسان ہے اللہ کے یا ایہا الناس یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا تو اس میں میں اس بات کا مکلف ہوں کہ جو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو فالو کروں لیکن مولنا اگر ہم حکومتوں کی بات کریں مسلم لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو آج کی تحریک انصاف ہو جب سیاستدان یا حکمران اتنی نفرت پھیلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کمپین کرتے ہوئے الیکشن کی پوری مہم کے دوران اتنی سوسائیٹی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس سے پھر سوسائیٹی تک بات صحیح پہنچ بھی نہیں پاتی نہ وہ کسی کے اچھی بات سننا چاہتے ہیں نہ کسی کی بوری بات پر تنقید کرنا چاہتے ہیں سیاستدان نہیں پھیلاتے ہیں عوام میں خود اپنے اندر یہ برائی موجود ہے یہ ہمارے میرا تو یہ دیاتی محول ہے تو ایک دفعہ میرے چچا مروم کہنے لے کہ ساڑھا سا جوڑا ہے جوڑا سانو ووٹ دیس ساڑھا دش مرنا ہے جوڑا سانو ووٹ نہ دیس یہ تو کسی سیاسی ریڈر نے ان کے آکے کان میں نہیں پھونکا یہ ہمارا کلچر ہے ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کرسکے میں ہن تو آگیا ہن چال ہن ووٹ دے رہا ہے یہ ووٹ کی ایسی ہے تو اس کا مدر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے نہیں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے تو متبادر پھر راستہ کیا ہے متبادر اللہ کوئی نکالے گا میں تو سیاستدان نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن جو کم از کم جمہوریت ٹھیک نہیں دیکھیں نا دس بے وکوف ایک طرف ہو اور ایک اکل مند ایک طرف ہو وہ تو کہیں گے یہ دس کی باری بار ٹھیک ہے اور اس کی غلط لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کم از کم کسی غلط آدمی کو نکالا جا سکتا ہے کوئی ڈکٹیٹر آ جائے آج تک کوئی نکلے نوازشی صاحب نکل گئے زرداری صاحب نکل گئے اب عمران خان صاحب آگئے اچھا تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا عمران خان صاحب کام نہیں کریں گے یہ بھی نکل جائیں گے اب یہ اللہ کو پتا ہے آپ ملے عمران خان صاحب سے میاں نوازشی صاحب سے ملقات بھی ہوئی کیا کہتے ہیں کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے کیوں نہیں عام عالمی کے مسائل اس لیے کہ کچھرا ہے بہت ستر بہتر سال کا اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت بڑی صفائی چاہیے کوئی چھوم انتر تو ہے نہیں تو موجود حکومت بھی پھر کامیاب نہیں ہوتی نظر آتی ہے شاید ان کی نیت تو اچھی ہے دیکھیں آگے گندگی بہت ہے ہر میک میں میرے شویت ہے کہاں کہاں کوئی پہنچے گا میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں تبلیغ تو میری جان ہے عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے کیونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھا پایا اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں چاڑ گیا وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتا ہے وہ مسجد میں گھوم رہتے ہیں وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں جیتھے رو خوش رو وہ ان کو پرواہ کھانی اور ہمیں دیکھ کے میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا تو اوپر سے ایک اتراش ہے نشاہ تو اس نے میرے سامنے آکے یوں مو کھل دیا میں کہاں یا اللہ اور میں قرآن پڑھا کہ دکلو جان بچا ہوں میں اس ملک میں گیا تھا ایک ہفتے کے لیے اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ایک سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں اور اتنی مشکت اٹھاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام مولانا کچھ لوگ یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں دنیا میں چیزیں اسے دور لے جاتے ہیں آپ میرے پاس آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے میں تو پچاس سال سے اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریاں بچھایا ہوتا یہ غلط ہے کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے تبلیغ میں ایسا کوئی سبگ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو ہاں دنیا کو بیلنس کرو بیلنس کرنے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں